اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز شرکت کے لیے آنے والے دلہا دلہن اور براتیوں کا شاندار استقبال کیا گیا سوفی ویلفیر سوسائیٹی کے بانی حاجی سوفی انور مدنی خود براتیوں کا استقبال کرتے رہے تمام براتیوں کو پرتک اللف خانہ کلایا گیا سوسائیٹی کی طرف سے دلہا اور دلہن کو تحائب بھی دیئے گئے جبکہ ہر دلہن کو دو لاکھ روپے مالیت کا جہیز بھی دیا گیا جس میں تمام ضروری اشیاء شامل تھیں حسین مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے جوڑے بہت خوش تھے انہوں نے شاندار استقبال بہترین انتظامات اور جہیز کی فرامی پر سوسائیٹی کے عہدے دران اور میمبران کا شکریہ ادا کیا آپ کو بتائیں کہ بنیادی مرکز سہت ہیلا وٹموہ میں ڈاکٹر تائینات نہ ہونے کے باعث سینکنوں کی تداد میں روزانہ آنے والے مریضوں کو دشواری کا سامنا علاج و معالجہ کی گھر سے آنے والے مریض رول کا رہ گئے ہیں بنیادی مرکز سہت ہیلا وٹموہ میں میڈیکل اوفیسر کا گزشتہ ماں ناملوں وجوہات پر تبادلہ کر دیا گیا اور تحال نیا ڈاکٹر تائینات نہ کیا گیا بی اچیو میں علاج و معالجہ کی گھر سے آنے والے مریض رول گئے ہیں اور ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر علاج مایوس گھروں کو لوٹ رہے ہیں علاج کی گھر سے آئے مریضوں نے میڈیا کو بتایا کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر تائینات نہ ہونے سے عدویہ سمیت دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم پرائیویٹ ہسپتالوں سے مہنگا علاج کروانے پر مجبور ہیں علاقہ کہ سیاسی و سماجی حلقوں نے صبحی وزیر پرائیمری ہیلتھ پنجاب ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن اور سیو ہیلتھ سے فوری نوٹس لینے اور جلدہ جلد بنیادی مرکزے سے تھیلا وٹوں میں ڈاکٹر کی تائیناتی کا مطالبہ کیا ہے یہاں آپ کو بتائیں لہور سے جہاں پنجاب پولٹری ٹریڈر کی جانب سے چیئر پرسن پرائیس کنٹرول کمیٹی سلمہ بٹ کے عزاز میں استقبالیاں دیا گیا اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جب بالکل پولٹری ٹریڈر کا چیئر پرسن پرائیس کنٹرول کمیٹی سلمہ بٹ کے عزاز میں استقبالیاں دیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلمہ بٹ کا کہنا تھا پولٹری ٹریڈر کے کاروبار سے وبستہ افراد نجائز پکڑ دکڑ اور بلا وجہ جنمانے نہیں ہوں گے جبکہ چیئر پرسن پولٹری ٹریڈ ایسسیشن تارک جوید کا کہنا تھا کہ مختلف اضلاع کے اندر پولٹری کا کاروبار کرنے والوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا اس پر پولٹری ٹریڈ ایسسیشن نے اپنے تفضات سے چیئر پرسن پرائز کنٹرول کمیٹی کو آگاہ کیا جبکہ تقریب میں رانہ کاسم ریاض احمد اسان چودری اسمان زہیر اباسی جوید اقبال سوہیل جٹر سعید ابراہیم بابا صدیق شبیر جٹر حاجی نیاز احمد کاکڑ میاں اسلم حاجی وکیل حاجی فضل حاجی عرفان رانہ وحید کے علاوہ سپلائرز ریٹیلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ رانہ کاسم اور چودری زبان کو نئی زمیداریاں بھی دی گئیں آگے بڑے آپ کو بتائیں جہلم سے جہاں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل کھل کر برسے نواہی علاقے چک جمال میں بھی بارش کا سنسرہ وقف وقف سجاری جہلم شہر اور گردنوا میں تھنڈی ہوا کے ساتھ تیز بارش تھنڈی ہواوں اور بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا موصلہ دار بارش ہوتے ہی گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا آگے بڑے آپ کو بتائیں جڑاوالا سے جہاں نواہی گون اکاسٹھ گابے مہاراوالا میں ایک ایسی فیملی موجود ہے جو غریبی اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عبدالرامان قاسم کی اس ریپورٹ میں جڑاوالا کے نواہی گون اکسٹھ گابے مہاراوالا عبادی نمبر دو میں ایک ایسی فیملی ہے جو کہ انتہائی گریب اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تقریباً ایک ہفتہ سے چولہ بند پڑا ہوا ہے ان کے گھر کی بات کی جائے تو باہر کا دروازہ تک نہیں ہے اس شخص کا کہنا تھا کہ پہلے میں گزہ ریڑی چلا کر محنت مزدوری کرتا تھا اس کے بعد میں بیمار ہو گیا علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو شگر ہے شگر کا علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن میں گریب آدمی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شگر کی وجہ سے میری ٹانگ بھی کٹ چکی ہے میری اعلیٰ کام سے اپیل ہے کہ میرا علاج بھی کروایا جائے اور جو صاحبی صیحت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں علاج کے لیے پیسے اور راشن دیا جائے تاکہ ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے اور ہمارے گھر کا چولا جال سکے کٹی گئی شوکر شوکر دی بجے تو کٹی گئی دوائی بھی کھارا لائے رہے ہیں دوائی نہیں جی لایا ہوں دی پتھی مرنی لیا ہوں دی سو دی پتھی مرنی لیا ہوں دی کاردہ دکی دارہ کس طرح ہو رہے ہیں کاردہ دکی جا رہتا ہے یہ کبھی لائب کی کھاری کھاری نال بھی نہ آسے حکومت انو کی پیل کرنا چاہتا ہے مجھے پیل کرنے چاہیے بساری ہمداد کریں انہیں بچے تھوڑے میرے پانچ بچیاں دو بچے کاردہ بڑا مشکلہ کھاند پیمتا ہے دوائی رسی کتھو لیا ہے ہاں جی دوائی واقعی نہیں ہوں جی میرے میرے بہت بمارا انہوں نے کنا چرو گیا ہے دوائی دے دکھو آلاج نہیں کرا ہویا ہے میرے چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑے نا جتی نا کو کپڑا نا لے نا دین چھوڑے پہلے چاہوں گے چھوڑے سکوڑے داخل کرا سا کرے چھوڑا دکھو بہت 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 بڑے میرے دار کیتی جابے بچے میرے سکوڑا کشتہ میرے سکوڑا مرے دے میرے میاں بہت بہت ب gosto جنگی اور چھوڑے بچے چھوڑے چھوڑے پکے دے لکر روٹی رب جاندی دے لکر نگے لاب دی ہے بچے میں پراؤن دکھا بچے چھوٹے جنو پڑے نو کامتے پائے چرے نو بھی کام سے کتا با انگی رہو نگے نگے بچیوں گنی میں پڑھنا پڑھ رہو نو کپڑے نی ہونڈیا ہے داخلہ نے ساڑا کو فیس کر رہا ہونڈی 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 ننگی پیر رہی ہو دی جے کپڑے ہو دی پڑھ پڑھ پائی پیر دی ہاں ہر چاہر ہے بچے چھوٹے 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 میرے مینہ دا لاج کراو بچے چھوٹے چھوٹے میرے مینہ دا لاج کراو ساڑے بچے نو کڑا کار دوا ساڑے مدد کرو بائی کار دی ہلا دے لو ساڑے کار دے